بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی ہالی ووڈ موویز اور کارٹونز میں دکھائی دینے والی عجیب و غریب ایلینز محلوق در حقیقت کیا ہے؟ یہ اتنے طاقتور کس طرح ہیں اور یہ ہماری آنکھوں سے اوجل کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ آج کیسے ویڈیو میں ہم جانے گے ان سب سوالات کے جواب تو بغیر وقت سائے کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب ناظرین گرامی اسلامی تعلمات میں ایلینز کا کوئی واضح ذکر تو ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا قرآن حقیقت میں بھی تین محلوقات کا ذکر موجود ہے جن، انسان اور فرشتے بلکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اکتیس دفعہ ایک ساتھ پکارا ہے یعنی اے دو بھاری گروہوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چٹلاوگے اب یہاں دو بھاری گروہوں سے مراد جن اور انسان ہیں ایک دوسری قرآنی آیت میں تذکرہ ملتا ہے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے اس آگ سے مراد آگ کا وہ انسین فلیم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ابھی جلتے ہوئی آگ پر غور کیا جائے تو آگ کے اوپر ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے جنات اسی آگ سے پیدا ہوئے ہیں اسی لئے وہ ہمیں نظر نہیں آتے سورة الحجر میں آیا ہے کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا اسی طرح تیسری محلوق فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے یہ تین زیش اور محلوقات کا ذکر ہمیں قرآنی تعلیمات میں ملتا ہے جن میں عقل موجود ہے فرشتے ایسی محلوق ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں اس کے برعکس جنات اور انسان ایسی محلوقات ہیں جو چاہیں تو خیر کا راستہ اپنائیں اور اگر چاہیں تو برائی کو قبول کریں ان تین محلوقات کے علاوہ قرآن کریم میں ایک نام کے ساتھ کسی اور محلوق کا ذکر نہیں مگر اشارتاں سورة المدسر کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس آیت مبارکہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات میں ہم تنہا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ہم جیسی اور محلوقات دوسرے سیاروں پر بھی تحلیق فرمائیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار محلوقات تحلیق فرمائی ہیں جن میں سے چھ سو سمندر میں ہیں اور چار سو زمین پر اب سائنسی تحقیق کے مطابق روئے زمین پر دو ملین محلوقات یعنی بیس لاکھ محلوقات آباد ہیں ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ وہ چار سو محلوقات اب ایک دوسرے سے تعمل کر کے نئی نسلوں کو جنم دے چکی ہیں اور اب بے شک یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا